اچھا جی آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں یا اس سے پہلے والی حکومت سے میں عمران خان والی حکومت سے مطمئن ہوں کیونکہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ایک تو پہلی دفعہ اس کو موقع مل ہے دوسرا عمران خان ایک انٹیلیجنٹ بند ہے اس کو پانچ سال بورے دینے چاہیے تاکہ وہ کچھ کر کے دکھائے اپنے ملک کے لیے اس کے علاوہ عمران خان کے انڈر جو مشہیر وغیرہ آتے ہیں جس طرح اس کے وزیر پنجاب کے ہوگے وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں اور اتنے قابل نہیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت لیکھ کر رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے جو یو این او میں سپیچ کی تھی کشمیر کے والے تھے وہ بڑی بہترین سپیچ کی تھی اور پوری دنیا میں اس کا اپریشیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران خان کے اندر بھی تھوڑے سے لیکس ہیں یہ کہ وہ پرانے چور اور ڈاکوں کو سزا نہیں دلوا سا کرا چینکل جی آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں یا اس سے پہلی جو حکومت اس سے مطمئن اس حکومت سے بلکل مطمئن ہیں اس لئے مطمئن ہوں کہ پہلی واہر حکومت ہے کہ جس نے آگے ان مرچوں کے اوپر آٹھ ڈالا ہے ستر سال کا گھن دیکھیں ایک دم تو خطر نہیں ہوگا اس کو کچھ ٹائم دھگے گا دوسری بات یہ دے گی کہ جہاں تک اس شخص کو عمران خان کا تعلق ہے وہ بزارتے خود بلکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو چار اگر خود ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ و تعالی ختم ہو جائیں گے اسی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نون دو کا دور رہا ہے پہ بس باری کا دور رہا ہے ان کے امینے آئے وغیرہ بھی ان کے مجور ٹی بھی سے نون بھی دیکھیں اس میں زیادہ دکھیں اگر ڈیر سو آدمی ان کے ساتھ ساتھ اس میں آٹھ یا دس آدمی ہیں جو اب بھی مخالفت کر رہے ہیں دانیال عزیز وغیرہ دوسرے تیسے یہ نا باگی کوئی ہے میں نے آئی تک نہیں بولا ان کے کسی مثلے میں کیونکہ وہ یہ دیکھتے کہ یہ جو دس پرناں کا ٹھولین ہے یہ اپنی ذات کے بھی ساتھ کچھ کرتے ہیں یہ کالوباری دو گئیں کالوبار کرنے کے لیے انہوں نے حکومت بھی کالوبار سمجھا ہوا تھا کہ پیسے راؤ جلس وی اور جو اپنا ایسا رہے کے پر نکل جاؤ ان مسئلہ کے اتنی دوسری بات ہے کہ ایک چیز آپ کسی کو خالی دے رہے ہیں ایک مساء کے لئے دکان ہے میں لے لے تو میں پیسے نہیں ہیں مہاد ہوگا تو میں اس کو چلاوں گا جس ہوگا جنان خان کے پاس امت ہے خزانہ بلکل خالی ہے اگر دو چار دس کرو یا دو چار دس عرب ہے تو وہ بار تو کوئی دیوئی نا تو اس کو چلانے کے لیے پھر آپ پرانے کرتے اتارے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ اور ایک سال گودھر یہ کہہ رہے ہیں کہ منگاید ہم مانتے ہیں ہم خود بھی اس چیز میں متاثر ہو رہے ہیں لیکن کسی چیز کو پانے کے لیے قربانی جنے پڑتی ہے جو انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں وہ دیں گے بھی مدنس میں کوئی اسی بار نہیں دوسری بار یہ ہے کہ دو جو پارٹی ہیں آپ نے میرے باہر سے سوال کیا تھا کہ دو پارٹی ہیں کٹھی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں اپنی مفاق کی خاطر انہیں عوام سے دس پتہ بیس کور عوام سے کوئی مقدمی ہے اس طرف اپنے لیٹروں کو بچانے کے لیے روزانہ اخباروں میں دے رہے ہیں کٹھے ہو رہے ہیں وہ جو مدانہ ساتھ ہیں ان کا آپ دیکھ لیں کہ مدرستے میں دو ایک ماں باپ بچوں کو بیٹیں گے وہ تعلیم احصل کریں اور جس ہوکہ جو بچہ مدرستے میں کلشنگ کو وغیرہ دیکھے گا اپنے استادوں کو باپ بچوں اس کو کیا حصہ جائے گا مہا باپ بچوں کو بیٹیں گے گرے دو گا ہوں کہ چلو مارا بیٹا کولان پڑھ جائے کولان کی تعلیم آسا کر دین میں چڑھا جائے لیکن دیس پر دیکھنا ہے مدرستوں میں سے مولانا را جو نکل لے ان کے سر برا در سات گاڑیوں میں پیسے کلشن کو پھو تو انہوں نے کیا حصہ جائے گا یہ ستھو جو چاند افراد کا ٹول ہے تقریباً پر انتیس چاری سال سے پچار سال سے یہ کھا ہی رہا ہے لیکن ٹوٹے ستر سال میں جو بلکو وہی آد دیکھے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ کوئی ڈی سی آرہا کچھ آرہا ہے کسی غریب آدمی کہتے ہیں کسی کے بچے ہیں میں بیے پاڑھتے ہیں تو اسے تعلیم نہیں ملتا اب یہ شوٹ آئیوں نے کیا کیا ہے انہیں بخار ہو ذرا سال سے یہ کہتے ہیں کہ دندن جائے ہم لوگ اتنا آسا رہے ہو ہمارے بار ہر چیز کی مطلب فزیلٹی تھی اب ہم آسپیٹل پر ہے یہاں بھی اچھے ہی آسپیٹل ہے کیوں نہیں ہے لیکن وہ یہ بہانا ہے کیونکہ یہاں پر جو کو فتا چاہیے لیکن وہاں پر آجا دائک رول کا بلے ڈال دیا گیا ہے تو لہذا میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ جو ہے ہم نے ساید نادا نہیں ہے لیکن کمی بیشی ہو جاتے ہیں انسان سے یہ بات نہیں ہے کیونکہ بزارتے خود وہ کریپ نہیں ہے جس کو گھر کا سربراہ کریپ نہ ہونا تو پھر میرے خیال میں ادھا کھلا بیٹری کرتے ہیں میرے تو یہ خیال اور پنجاب کے وزیریالہ اسمان بزدار اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پنجاب کے وزیریالہ جو ہے نا اصل میں وہ شیٹر نہیں کھا سکتا وہ بھی کیوں نہیں شیٹر کھا سکتا یہ بھی ماں کو بزدار ہوں کہ پنجاب میں ان لوگیں جو تنتیس پہنتیس سارے یہ رہے ہیں نا ان لوگوں نے ایسے مدد سیٹر بنایا ہوئے کہ جو سربراہ ہے نا ادھا جانے کے ایجیو پنجاب ہو گیا ہوم سائٹی چیز ہے یہی دوگ ہوتے ہیں نا یہ ان لوگوں بھی پیداوار ہیں ان لوگوں ان کے دور میں مفاد اٹھائے گئے ہیں تو یہ کس طرح مطلب ہے کہ ان کو چلنے یہ اسی لئے ان کی کوشش ہوتی کہ بھی یہ پیسی ایسے کام نکنے تاکہ یہ دوگ جو ہیں وہ بدنام ہوتے جائیں اس لئے وہ مطلب ہے دوسری بات یہ امید ہے کہ وہ بھی کنٹرول کرے گا لیکن میں آپ سے پہلے بات کہ بیرو کرے جاتا نا نا قابو ہو اس کو کابو اگر یہ ہاتھ ڈالنے کسی اوپر شوڑ ڈالنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا لیکن آپ کے خلاب اگر کوئی مقدمات ناوہ درج کر دیں آپ اس کا فالو کرے گا اگر آپ کریئے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے یہ دونوں پارٹی نے صرف اپنے سربراہان کو بچانے کے لیے انہیں عوام سے بلکل قطن کوئی اسی لئے عوام پارٹ بھی نکل دی یہ جو کہتے ہیں نا مولانا فضل رمان والا آپ کے سامنے آج جائے گا سارا یہ بہانے دونڈے بھاگنے کے ایک پارٹی کہہ رہی ہے نومبر میں دے جاؤ دوسری کہہ رہی ہے دسمبر میں دے جاؤ انہیں سب کوئی نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی ہی ہوگا پنجاب کے وزیراعالہ عثمان بزدار سے مطمئن ہیں نہیں ہے سٹسفائی نہیں ہے بس ان میں شاید اہلیت کی کمی ہے تھوڑی سے ان کو تھوڑا سا شاید وقت لگے تھے شاید وقت سا تو ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے ہر آدمی جو ہوتا ہے شروع میں تو ہوتا ہے بات میں بہتر ہو جائتا ہے لیکن اللہ کرے بہتر ہو جائیں امید تو حسنی ہے مجھے امید نہیں ہے مجھے بہتر ہو جائے یاسمین راشد صاحب کا بڑی رسپیکٹ تھی میرے نظر میں لیکن وہ کام نہیں کر رہی یاسمین راشد صاحبہ بھی وہ پنڈی میں جو ڈنگی کا معاول ہے حالات ڈنگی کے اور یہ آپ کے سم نہیں تک چودہ تو ویسے افیشل آ رہی ہیں ڈیتھ ہوئی ہیں جو اوڈروایز میں زیادہ ہوں گی جو رپورٹ نہیں ہوئی شاید زیادہ بھی ہو سکتی ہیں باقی اللہ کرے جی خان صاحب خود تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں آنسٹ ہیں اچھے ہیں لیکن ٹیم سیلیکشن ان کے ٹھیک نہیں ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر خان صاحب کتنا ڈیفینڈ کریں کتنا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں عثمان بزدار صاحب نہیں کم از کم ان کو چینڈ کرنا چاہیے اگر دیکھیں نا اگر پلیئر اگر لے ان کو اوپر آپ اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ دو سو آدمی مجھے چاہیے جو آنسٹ ہوں گے وہ ہمیں تو نظر نہیں آیا ابھی تک لے کے آئے کہیں سے دو سو آنسٹ ہو جائے گا کام درست ہر چیز اب اقصان میں لگ کرم اس ملک پہ مستوڑا صاحب ڈیریکشن ہمیں چاہیے اس قوم کو اور آج دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے چوج ہوتا ہے علم ہے اگر کسی کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند حدیث ہے کہ عورت کے حکومنان جب وہ نجس ہے نیش ہے نوست ہے حضرت علی رضیلتہ نوکہ جب ڈیپلی پڑھتے ہیں حضرت علی رضیلتہ نوکہ واضح فرمایا ہے کہ کبھی کسی تاجر کو سربراہ مت منتخب کرنا وہ کبھی تمہارے مطلق نہیں سوچے گا تاجر وہ مشہ اپنے مطلق سوچے گا یہ بلکل مستند ہے سب چیزیں یہ اس کے پرگرام پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب سے نکال تھا مفتی نعیم صاحب نے فتوہ دی ہوا ہے اس کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ مولانا صاحب تھے فضل ریمان صاحب انیس سو اٹھاسی انہوں نے فتوہ دیا تھا اس وقت عورت کے گمرانی نجائز ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے بعد میں یہ ان کے پاہوں میں بیٹھ کے ڈیزل کے پرمنٹ مانگ رہے تھے یہی مولانا صاحب اندر ریکارڈ ہے یہ سب کچھ میں سے یہ خان صاحب ٹیمے بنائیں پرولپنڈی کے حال یہ شکرشید اور راجعہ راشد حفیظ پر چھوڑ دیا ہے اور شکرشید کے اپنی تین اوقات وہ اکیلہ ایلکشن لیڈے وہ حالہم دولیلہ پینتی سو پر ووٹ نہیں لے گا وہ تین ہزار پانچ سو سو پر ووٹ نئی لے سکتا ہے وہ اپنی حیثیت میں تو جو بھئی پی ٹی آئے کے ورکر ہو جاتا ہے بیستی کرتا ہے اس کی خان صاحب کی حد تک ہے لیکن منسٹرز وغیرہ ہیں نا کرپشن میں نوال وین اب آمر کیا نہیں کو نیب نے بلیا ہے نا چھے رب کا معاملہ ہے کوئی چھوٹا سو تو آئی نہیں ہے پرویس خٹف سا بھی ریڈار بھی ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو چاہیے جو اپنے منسٹرز ہیں بلکل ایکشن لیں ان کے خلاف خواب تو آپ نے ہمیں یہی دکھایا تھے ایک سو پانچ دن کے قربانی ہے ہماری درنے پہ ایک سو چھبیس دن میں سے ایک سو پانچ دن الحمدللہ ہم گئے ہیں اور اسی لیے گئے تھے کہ تبدیلی کے لیے کم از کم لوگوں کو فیسلڈیٹ تو کرے نا یار آپ لوگوں یہ تو کرے نا سہولت دے لوگوں کو یہاں پہ جزا سزا اگر نظام نہیں ہے انصاف نہیں ہے کسی معاشرے میں ہمارے پولیس کے ایک محکمہ درست کر دیں آپ آپ کے اسی پرسنٹ جرائم ویسے ہی کم ہو جائے ہیں بلے ختم ہی ہو جائیں گا اسی پرسنٹ یہ پولیس کا محکمہ صرف ایک محکمہ کو ٹھیک کرنے آپ یہ جو تچہری میں کیسید ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گا کافی سرے یہ چور ہے ایک دوسرے کو چور کہنے والی دونوں پارٹیز آج اگٹھی ہو گئی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بیسک میں پیبل پارٹی کا ہوں لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں غلط ہیں دونوں غلط جس طریقے سے یہ اپنے مہارے باہر آ رہے ہیں اس طریقے سے اگر یہ مہنگائی کے بارے میں آئے عام لوگوں کے روزگار کے بارے میں آئے عام لوگوں کی جو کام کر رہے ہیں ان کے بارے ہم پوچھیں کہ یہ پیٹرو پمپوں پر لوگ یہ سب اپنے ذاتی مفاید کے لئے لگے ہوئے ہیں ملک مفاید کے لئے ذاتی مفاید کے لئے موطروں بیند دیر رہی ہیں بٹو صاحب رہی ہیں انہوں نے کوئی لائے عمل رکھا ہے بٹو صاحب نے بہت کارنمیں کیے ہوئے جن کے کارنموں کو آج بھی لوگ سراتے ہیں اور موجودہ جو وقت ہے یہ خالی اپنے اقتدار کی خاطر اس میں لوگوں کے مفاید کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں کوئی مہنگائی کے مطلق کسی قسم کے بارے میں آئی دن تک کوئی پریس کانسلس لوگوں نے کی تو اب جو حکومت چال رہی ہے اور اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں سے ٹھیک کونسی تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس حکومت میں موجودہ جو ہے جس طریقے سے یعنی شاہ محمود صاحب ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب ہیں یہ قابل تعریف لوگ ہیں لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے حکومت سے آئے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھیں فردوس آخی قوان ان سے پوچھا گیا کہ بھئی زلدلہ آیا ہے میرپور میں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی تو انہوں نے بھولا کہ جی تبدیل ہی آئی ہے ایسے لفظ کہنے کے نہیں اہم آدمی نہیں کہتا اور وہ فردوس آخی قوان وزیر اطلاع تھے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں یعنی مناصف وقت میں کوئی بندہ جو ہے نا جس طرح سے مزاق کرتا ہے نا وہ بھی دیکھتا ہے کہ فقط مناصف آئی یا نہیں تو اس طرح سے میں کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت میں بلدار صاحب ہیں تو شاید ممکنہ عام جگہ پہ ہوں تو ان کو دس ہزار پہ بھی کوئی نہیں کھڑا کریں بلاول صاحب نے یہ بات کیا ہے کہ میں مولانا کے ساتھ اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے ان کے ساتھ ہوں بلاول صاحب فور یو ہمارے شیخ صاحب ابھی زندہ ہیں آپ کو وہی کنٹرول کریں گے صحیح ہے ہمارے شیخ صاحب ابھی زندہ ہیں وہی کنٹرول کریں گے شیخ صاحب آپ اگر میرا بیان سن رہے ہیں تو آپ مجھے پرسنلی جانتے ہیں تو باقی دیکھ لیں بلاول کے ساتھ کیا کرنا ہے پھر جس انسان کو بولنے کا پتہ نہیں جس انسان کو بات کرنے کا پتہ نہیں پانی بارش آتی ہے پانی آتا ہے زیادہ بارش آتی ہے دادہ پانی آتا ہے ساری عوام کو بتا ہے بھائی کون سی لوجک آپ نے بیان کر دی ہے اسلامباد ایسے ہے کراچی ایسے ہے وہ انسان کہا ہے اٹھ کے کہتا ہے جی یو این میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تقریر اچھی نہیں کی آپ لوگ جو کرتے آئے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ سب ختم ہو چیز میری جسٹ ایڈوائز آپ کسی